اگر آپ کو بیٹھ کے خود سوچیں گے تو خود بھی وہ سوچیں گے کہ کتنی بڑی انہوں نے غلطی کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے فیصلے ہم کر رہے ہیں ایک سو بیس روپے ڈیزل بڑھا دینا چوراسی روپے پیٹرل بڑھا دینا سنتالیس فیصد بجلی بڑھا دینا پنتالیس فیصد گیز بڑھا دینا تیل مہنگا کر دینا گھی مہنگا کر دینا چینی مہنگی کر دینا یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے ہم اللہ کا نام لے کر کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ آپ مزاق دیکھیں کہ کتنا گھنونہ مزاق ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری قوم کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں میعہ صاحب خدا کا خوف کریں کوئی انسان کو طاقت ملتی ہے تو اللہ تعالی کا خوف نہیں گل سے نکال دینا چاہیے آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایسا مزاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی چوری بچانے کے لیے آپ کو موقع مل گیا ہے یہ ساری چیزیں کس لیے کہی جا رہی ہیں کہ جی اب کیا کریں ملک دیوالیا ہو رہا تھا کوئی پیسہ ہی نہیں بچا تھا لیکن جہاں کرپشن کی چوری کا پیسہ بچانے کی بات آئی نہ آئی ایم ایف ان کے سامنے کوئی ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکا نہ کسی اور کی طرف سے کوئی مشکلات پیدا ہوئیں اور ایک ہی بجک جنبش کلم انہوں نے قانون پاس کیا اور ایک ہزار ارب روپے سے زیادہ چوری کے کرپشن کیسز نیپ کا قانون تبدیل کر کے ختم کر دیئے اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے سینکڑوں اربوں روپے کی ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس پورے اختیار موجود ہے لیکن جس وقت عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بات آتی ہے تو یہ بچارے بے بس ہو جاتے ہیں یہ کیا کریں آئی میں سرکار مان نہیں رہا اب تو ہماری مجبوری ہے ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے یہ نہیں ہے میاں صاحب آپ کے پاس بھی یہ چوئیس تھی کہ یا کرپشن کا پیسے کے اوپر آپ کھڑے ہو کے سٹینڈ لے لیتے یا آپ جو ہے عوام کے بہتری کے لیے سٹینڈ لے لیتے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کرپشن کے میں نے اپنے پیسے بچانے ہیں میں نے عوام کے مشکلات کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لینا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں ضمیر کی آواز کے اوپر سب میاں صاحب جنرل احتشام ضمیر تو ریٹائر ہو گئے اللہ تعالیٰ حیات رکھے ان کو مجھے نہیں پتا وہ ہیں یا نہیں ہیں یہ کون سے ضمیر کی آواز اس دعا بول رہی ہیں میاں صاحب یہ آپ خود بتانا پسند کریں گے یا یہ بھی تاریخ بتائے گی کہ کس کی ضمیر کی آواز بول رہی تھی ذات کو کہتے ہیں میں نے پاکستان کے لیے قربان کر دیا میاں صاحب ہمیں تو ابھی تک صرف یہ نظر آیا ہے ڈاکٹر رزوان قربان ہو گئے مقصود چپڑاسی قربان ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے آپ کی کرپشن بچاتے بچاتے اور پتہ نہیں کتنے قربان ہو جائیں گے آپ کی ذات تو جس دن آپ کے فرد جرم آئے دھونا تھا اس دن آپ بیٹھ کر وزیر آزم کا حلف لے رہے تھے کونسی قربانی دیئے آپ نے اور وہ کہتے ہیں ہم سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا جو تمام لوگ ہیں روکھی سوکھی کھا کے گزارنی پڑے گی روکھی سوکھی تو کھلا دیا اپنے عمام کو میں آپ کو بتاؤں اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ میں نے علی آپ کو بھی نہیں بتایا کل ایف نائن کے ٹریفک سگنل پہ آکے گاڑی رکھی تو سات والی گاڑی آلٹو تھی چھوٹی اس میں ایک باریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھٹ کٹایا کھڑکی میری گاڑی میں خود گاڑی چلا رہے تھے گاڑی میں چلانے والا بندہ میں نے نیچے کیا میں نے کہا شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے اور کچھ مدد ہو سکتی ہے یہ صورتحال آپ نے کچھ روکھی سوکھی تو آپ کھلا رہے ہیں لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ون ہائیڈ پاک کا پیسہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا پیسہ خدائبیا کا پیسہ اس میں سے کتنا پیسہ آپ قربان کرنے کو تیار ہیں آپ کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ملک کی اس مشکل وقت کے اندر جو آپ کے پیدا کردہ مشکل حالات ہیں اس سے گزرنے کے لیے اچھا ایک اس ٹیم کی بڑا ہم نے سنا تھا جو بڑے چرچے تھے بڑی قابل ٹیم ہے بڑی اہل ٹیم ہے اس اہل ٹیم کی معیشت کی پالیسی آپ در آپ سنیں کہ کیسے کیسے شاکار ہمیں سننے کو ملتے ہیں ایک بڑے اچھے پڑے لکھے صاحب جو ہیں انہوں نے ارشاد یہ کیا کہ پاکستان کی معیشت کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ چائے پینی کم کر دیں یعنی عوام جو ہے وہ چائے پینی کم کر دیں تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی لیکن بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ یورپ میں کشتیوں پر لیٹ کے اپنے مزہ میں زندگی گزارتے رہے ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ قوم چائے پینی کم کر دیں تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی پھر اس کے بعد آج ایک اور عظیم معاشی فلسفہ پیش کیا جناب شہباز شریف نے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جان لڑا کر اور ساری رات جا کر مہنگائی کم کروں گا جان لڑا کر اور ساری رات جا کر میں مہنگائی کم کروں گا تو میاں صاحب پہلا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو آپ کا کپڑے بیچ کر مہنگائی ختم کرنے والا منصوبہ تھا وہ آپ نے اب ختم کر دیا اب یہ ساری راہ جاگنے والا فارمولا استعمال ہوگا یہ حالت ہے اس معاشی ٹیم کی اور اس حکومت کی نہ ان کی کوئی معاشی پولیسی ہے نہ ان کو پتا ہے کس طرف جانا ہے ایک چیز ان کو بلکہ دو چیز ان کو بلکل کلیر پتا ہے ایک ان کو یہ پتا ہے کہ وہ آئے کیوں ہیں اور وہ خورم دستگیر نے سب کے لیے اگر کوئی عبام تھا کسی کے دماغ کے اندر تو وہ انہوں نے دور کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو پتا جی چل رہا تھا کہ اگلے چند مہینوں میں ہمارے تمام کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں اور اس کے بعد ہمارا دولت بھی گئی ہماری سیاست بھی گئی اس لیے ہمیں ساجش کر کے عمران خان کو گرانا ضروری تھا ایک تو اس کے اوپر بلکل واضح ہیں اس لیے دو مہینے نہیں لگایا انہوں نے نیاب قط قانون بدل کے ایک ہزار عرب روپے کی چوری جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا دوسری چیز ان کو یہ بلکل واضح ہے کہ ہمیں عبام نہیں لے کر آئی حکومت کے اندر یہ اس لیے ان کو فکر نہیں ہے عبام سوچتی کیا ہے ان کو صرف فکر یہ ہے کہ وہ جو ہمیں لے کر آئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ امریکہ جس نے واضح بیرونی مداخلت کی اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں واضح بیرونی مداخلت کی وہ امریکہ جو ہے وہ کیا ہمارے اقدامات ہیں جن سے خوش ہوگا کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے وہ خوش ہوگا یا وہ بھارت کے ساتھ اس کے باوجود کے بھارت جو ظلم اور تشدد کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر کشمیر کے اندر تجارت کھولنے سے ہوگا کیا چیز ہے یا اغوانستان کے لیے پاکستان میں اڈے دینے سے ہوگا ان کو ان چیزوں کی فکر ہے ان کو اس سے کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے عوام کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ عوام تو ان کو لے کر ہی نہیں آئے تو عوام کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے اب آخری دو چیزیں اب وہ آخر میں پہنچے تھے کہ انہوں نے کہا کیا ہے کہا کیا انہوں نے معیشت کا کتنا بڑا نقصان یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا یہ بہت بڑا حملہ ہے پاکستان کے پیداواری سیکٹرز جو ہیں معیشت کے ان کے اوپر انہوں نے جا کر تمام سیکٹرز کے اوپر چار فیسر ٹیکس لگا دیا ہے اور چند جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں جس کے اندر سیمنٹ، سٹیل، شگر، آئل ان گیس، ایل این جی، بینکس ہیں، آٹو ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہیں ویسے پتہ نہیں تم نے سنا کی نہیں سنا مجھے پولٹری نہیں سنا ہی دیا اس کے اندر شاید پتہ نہیں ککڑی کے اوپر ٹیکس لگا کی نہیں لگا لیکن باقی تو انہوں نے تقریباً کوئی بڑا سیکٹر نہیں چھوڑا جس پہ دس فیصد اضافی ٹیکس لگا دیا ہے اب کر کیا رہے ہیں تمام جو آپ کی پیداواری صلاحیت ہے اس کے اوپر پہلے تو شرح سود جو ہے وہ آسمان سے اوپر لے کے چلے گئے پندرہ فیصد سے اوپر تو اس وقت ٹی بل ریٹ ہے جس پہ حکومت پاکستان خود کرز لے رہی ہے تو آپ سوچیں کہ وہ جب کاروبار کرنے والا کرز لینے کیلئے جائے گا تو اس کو کیا شرح سود دینی پڑے گی اس وقت اس کے بعد ان کی آمدن کے اوپر اضافی ٹیکس بھاری اضافی ٹیکس لگا دیئے جو پچھلے بیس سال کی پولیسی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم کم کر کے لارے تھے کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں دوسرے ممالک سے نسبتاً زیادہ ٹیکس تھے اس کو کم کرنے کے بجائے اس میں بے تہاشا اضافہ کر دیا اور کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو پیداواری شعبے ہیں جو بڑی بڑی فرمز ہیں جو چھوٹی کمپنیاں ہیں جو روزگار پیدا کرتی ہیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں ان کے اوپر اتنا وزن ڈالا جائے آج کی خبر یہ بھی تھی کہ گیس کی قیمت جو ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے اس کو بھی بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں آج وہ بھی اخبار میں قبر لگی گی تھی ہر وہ پیداواری سیکٹر جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے جس سے پاکستان کی درامداد بڑھ سکتی ہیں جس کے اندر پاکستان کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے جس سے روزگار پیدا ہوتا ہے ہر اس چیز کو اس پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے یعنی جب یہ کمزور ہوں گے تو عالمی منڈی سے چیزیں پاکستان آئیں گی اور پاکستان جو جس دلدل کے اندر پھساوا ہے اس سے اور مزید دلدل کے اندر پھستا چلا جائے گا آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب حبیب جالب کو معاف کر دیں خدا کا واستہ آپ یہ جو حبیب جالب کے شعر سناتے ہیں آپ کا حبیب جالب کے فلسفے سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا جو بائیڈن کا گوال منڈی کی گلیوں سے تو خدا کا واستہ ہی ہے اس کا حبیب جالب پر نام دینا چھوڑ دیں بہت شکریہ اس سے سب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دول میں جو کیبنٹ تھی بچاس میں پر سکتی اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سائیڈان جاگیں گے کپڑے پھار دیں گے کیبنٹ کی جو طرح پچپن در پہنچ چکی ہے عوام کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے سوپر ٹیکسیز لگا رہے تو کیا گیا اگر وہ پچپن لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا کر رہے ہو تو مجھے یہ قبول ہوں گے کہ وہ پچپن لوگ جو ہیں وہ جس کو کیا بولتے ہیں میاں صاحب شبانہ روز محنت کر رہے ہیں لیکن ان پچپن لوگ کا کارنامہ ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے پیٹرل مہنگا ڈیزل مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگی گھی مہنگا چینی مہنگی ہمیں تو مہنگائی مہنگائی چاروں طرف نظر آ رہی ہے اور ابھی جس طریقے سے انہوں نے ہینڈ بریک کھیچی ہیں نا جس شرح سود بڑھائے اب ٹیکس لگایا ہے آپ آگے دیکھئے گا اگلے تین سے چھے ماہ کے اندر تیزی سے معیشت سکڑتی بھی آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو بیروزگاری بڑھتی بھی نظر آئے گی بھائی سے بتائیے گا کہ ابھی کل جو ڈالر کی پرائس ہے وہ تھوڑا نیچے آئی ہے پیسے کی قدر میں تھوڑا سا ہلکا سا اضافہ ہوا ہے لیکن آج ہی جو سٹاک ایکسینج وہ کریش کر گئی ہے اس ساری سیچویشن جو گشت کی ہے لوگوں کو تو حکومت تلقیم کر رہی ہے کہ چائے نہ پیئیں اور باقی کچھ کریں آج پجاب اسمبلی میں حمزہ شباز کی حکومت نے وہاں پر جو اسمان گزار کے ٹائم پر جو مراد وزراء کی اور وزراء اللہ کی ختم کی گئی تھی آج ان کو بحال کیا گیا تو کیا یہ دورہ میار نہیں ہے عمام کے لیے اور رائے دیتے ہیں اور اپنے لیے مراد کو بحال کیا جائے سو فیصد دورہ میار ہے نیار یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو روکی سوکی کھلائیں وہ تو خیر آپ کی پولیسی سے لوگ مجبوری ہو جائیں گے روکی سوکی کھائیں گے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں کہ انہوں نے مراد بڑھا دی ہیں وزیراعظم ہاؤس کے اندر ابھی مربت کے لیے ریپیئر کے لیے جو کروڑوں روپے کا بجٹ پاس کیا گیا تھا فرس کلاس وزیراعظم ہاؤس تھا ہم تو ابھی تک تین مہینے پہلے تک ہم وہاں جائے کرتے تھے ہمیں تو اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں نظر آئی دہی مہینے پہلے تک پتہ نہیں کیوں کروڑوں روپے اس کے پر خرچ کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے تو ایک اور میار ہے لیکن جب عوام کی باری آتی ہے تو پھر بالکل میار مختلف ہو جاتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی تو ایک ہزار عرب روپے کی کرپشن کی چوری کا پیسہ نیپ کا قانون بدل کے آپ نے اڑا کے رکھ دیا ایک ہزار عرب روپے کو چھوٹی امانڈ نہیں ہوتی اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ عوام کو جو ہے ہم اتنی ریلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ جو چائے کی پیالی پیتے ہیں وہ بھی پوری پیتے رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آدھی کر دیں اپنی چائے کی پیالی اصر بھئی ابتہیے گا کل شیریر امان نے سینٹ کے جلاس میں بڑا دوڑو کہا کہ کسی کو بھام نہ رہے حکومت نے بجٹ آئی ایم ایف کا پیش دیا لیکن ساتھ میں اس نے پی ٹی آئی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے وہ کس لیے شکریہ ادا کی ہے پتہ نہیں شاید وہ شکریہ اس لیے ادا کر رہے تھے پی ٹی آئی کہ میں نے تو نہیں ان کا سنا تھا بیان لیکن ہو سکتا ہے شکریہ اس بات کا ادا کر رہی ہو کہ قوم کو جو ہم بے وکوف بنایا کرتے تھے مل کر اور ہم کہتے تھے یعنی شریر امان اور ان کی پارٹی کہتی تھی کہ نواز شریف جو ہے یہ زہو اللہ کی اولاد ہے اور یہ لوٹ کے ملک کو کھا گیا اور نواز شریف جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے خیر وہ کیا کیا کہتے تھے بنظیر کے بارے میں وہ تو الفاظ بھی نہیں دورائے جا سکتے لیکن اسے عزرداری کو کیا علی بابا چالیس چور پیٹ کٹیں گے سڑکوں پر لٹکائیں گے کھمبوں سے ٹانگیں گے آج عمران خان کی وجہ سے وہ جو ٹوپی ڈراما چال رہا تھا جو عمران خان ہمیشہ سے بتاتے تھے یہ اندر سے سب ایک ہیں آج وہ صرف اندر سے نہیں وہ کھل کے سامنے ایک ہو گئے ہیں اور سب سے بلب میں چلے انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کا کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کہ وہ پنجاب کے جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس کو مل کر لڑیں گے ہم اس بات پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کو واضح ہو جائے کہ کس طرف چور کھڑے ہیں اور کس طرف پاکستان کی خدمت کرنے والے یہ تیئے گا کہ نیاب کے کمائن کا اطلاع ہو چکا جو مال پٹوٹا لوٹا گیا یا جو کیسیس کرپشن کے چاہتے ہیں انہوں نے سب کو ایڈوریشن بلک نہیں شروع ہو جائے گی تو آگے کیسے چیک اینڈ بیلیس ہوگا کرپشن کی اوپر کوئی ادارہ پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہوگا جو گریپ کرے گا یا انیسٹیگیٹ کرے گا اور اس حال میں کیسے سمایت آئی پڑے گی اور کیسے مہنائی کام ہے یہ جی اہم نعرہ جیسے چیرمن عمران خان صاحب پہلے اعلان کر چکے تھے کیس ہمارا فائنل ہو گیا ہے وہ سبمیشن پٹیشن سبمیٹ ہونے کیلئے جاری ہے تو ہم تو عدالت چلے گئے ہیں اس کے خلاف جو پاکستان کے عوام کے خلاف جو ظلم کیا گیا ہے یہ نیاب کا قانون بدل کر ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں کیونکہ ایک ایسا قانون بنے جس قانون کے اندر آپ بالکل شک پڑے ہیں اور آپ کو بتا چلے اچھا یہ جو تبدیلی ہے اس سے زرداری صاحب کے کیسز گئے یہ جو تبدیلی ہے اس سے نواز شریف اور شباز شریف کے کیس گئے اچھا یہ تبدیلی سے مریم نواز کے کیس گئے یہ کسی صورت بھی قانون اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتا تو اس لیے ہم نے کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کر دیا ہے لیکن یہاں تو معاملہ اس سے زیادہ گمبیر ہے بھائی جس وقت تفتیش کرنے والے ایک کے بعد دوسرے ان کو ہارٹ اٹیک ہونے شروع ہو جائیں اور وہ اللہ کو پیارے ہونے شروع ہو جائیں اور کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہ ہو تو پھر مجھے بتائیں کہ کون کھڑا ہوگا ان کے خلاف اور کون ان کی انویسٹیگیشنز کرے گا آپ نے بارہا اس مقبار پہ تنس کیا کے معاشی بلان دیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آغاز آپ پہ گونے کہتا علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ چھنے کم کی سوال میں رہی ہے کہ اگر پائی سمفل پوری انتخابات ہوتے ہیں آپ کی حکومت آتی ہے بقول ہے آپ کے مل جو ہے وہ معاشی بمران کا شکار ہے تو آپ کے پاس ایسی کوئی سیریسن کی ہے کہ آپ کوئی کوئی ملوز نکال سکتے ہیں سب میں پہلی بات تو یہ علی امین گنڈاپور نہ فائننس منسٹر نہ پلاننگ کے منسٹر نہ انڈسٹری کے منسٹر تو وہ اکنومک منسٹری نہیں رن کر رہے وہ ان کی اپنی ذاتی خیال ہوتا ہے ایسن اقبال صاحب جو ہے وہ پلاننگ منسٹر ہے ان کا جو رولز اف بزنس کے مطابق لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے ملکی کرنا پلاننگ منسٹری کی ذمہ داری ہے تو وہ ایک بہت اہم او دے پر فائز ہیں دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا پلان ہوتا بھئے یہ تو کوئی اس کی فلسفے کی بات نہیں ہے یہ کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے آج سے تین مہینے پہلے تو ہماری حکومت تھی نا تو تین مہینے پہلے پاکستان کی یہی معیشہ جو ہے چھے فیصد کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی سنتیں دس فیصد سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی بڑی فصلوں کے ریکارڈ قائم ہو رہے تھے برامداد میں ایک سال میں جو اضافہ ہو رہا تھا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دس سال کی اضافے سے زیادہ تھا ہماری ترسیلات جو ہیں وہ ریکارڈ قائم کر رہی تھیں ہمارے ذریع مبادلہ کے ذخائر جو ہیں جب حکومت آئی تھی اس سے لے کے ابھی تک سات ارب ڈالر بڑھ چکے تھے تو بھائی ہم تو اس سے گزر چکے ہیں ہم تو دکھا کر کے دکھا چکے ہیں نا آخری سوالے سب کے ساتھ کر کے اس کی قیمتوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لیول کرنے کے لیے تاکہ اگر جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمتیں پڑھیں یا کاموں کا تعلق وہاں سے ہو نہ کسی کو سیاست کرنے کا موقع ملے یہاں پر تو کیا اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے سپر مارکیٹ آج جو سپر ٹیکس لگایا گیا ہے پاکستانی قوم کی تو یہ خالش انومیشن سے رہی ہے دیکھیں دو مختلف انہوں نے منوئیت کے ٹیکس لگائے ہیں ایک انہوں نے ٹیکس لگایا ہے لوگوں کے اوپر جن کی آمدنی جو ہے پندرہ کروڑ روپے سالانہ سے زیادہ ہے اور میرے خیال میں وہ ٹیک ٹیکس ہے مجھے اس کے پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن پیداواری جو شعبے ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس دس فیصد بڑھا دیا گیا ہے بڑے بڑے سیکٹرز کے اوپر تو اس کی وجہ سے یا سرمایہ کاری کم ہوگی یا جن شعبوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو وہ اضافی ٹیکس کا بہت جا ہے عوام کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ جو ہے وہ کسی صورت میں بہتری کلینی ہے تحریک انصاف نے اپنے دور حکومتہ اس کے اندر اس پیداواری شعبے کی جو آمدنی اس پر ٹیکس کم کیا تھا بڑھایا نہیں تھا ہم تو نہیں یقین رکھتے کہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے ہاں امیر لوگ کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے میرے خیال میں بالکل ٹیک ہے مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے دوسرا آپ نے کہا سوال تھا دیکھیں اس لئے دیکھیں تیل کی قیمت جو ہے وہ تین وجہ سے تین پہلو ملتے ہیں تو پھر جا کے تیل کی قیمت پیٹرل پاپ پہ باتی ہے پہلی ہے عالمی منڈی کے اندر قیمت دوسری ہے ہماری ذریب پاکستان دو روپے کا اور ڈالر کا جو ایکشینج ریٹ ہے اور تیسری چیز ہے کہ اس پر ٹیکس کتنا لگاوا ہے جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ذریب مبادلہ کے انفلوز بلکل بند ہو گئے اور خطرناک طریقے سے ہمارے ذریب مبادلہ کے ذخائر گرنے شروع ہوئے اور تیس روپے سے زیادہ روپے کی قدر میں کمی آئی ڈالر کی نزبت تو کوئی تیس روپے لیٹر تو صرف اس سے بڑھ گیا تو یہ بہت بڑی ایک وجہ بنی جس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں تھا اسی طریقے سے ٹیکس جو ہے وہ حکومت کی اپنی ثواب دیت ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے وقت میں جو سب سے زدہ ٹیکس تھا تو ایک سو ایک فیصد ٹیکس تھا ڈیزل کے اوپر اور کوئی باون فیصد ٹیکس تھا پیٹرول کے اوپر جب عمران خان نے پچھلے سال جب عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں تو انہوں نے تقریباً صفر کے قریب لے آئے تھے ٹیکسس کو پیٹرولیون کی مسلمات کے اوپر تو صرف عالمی منڈی چیز نہیں ہوتی اور حکومت کے اپنے اقدامات جو ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے بہت بہت شکریہ